اسلام علیکم دوستوں جانزی خان پروڈکشن میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید دوستوں آج کی کلاس بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی خاص کلاس ہے کیونکہ آج کی کلاس کے اندر ہم انگلیش کے پورشن کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے اکیڈمک میں بہت ہی زیادہ احمیت کامل ہے دوستوں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پرپوزیشن کیا ہے پرپوزیشن پڑھنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں میں انگلیش کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے انگلیش کے اندر کون سی چیزیں کور کرنی ہے دوستوں سب سے پہلے آپ نے انگلیش کے اندر آپ نے پرپوزیشن تو انشاءالم آپ کو کور کروا دیں گے باقی آپ کے جو ٹینسز ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ کی ایکٹیوائز پیسیوائز اور ساتھ ساتھ آپ کی نیریشن ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہ چیزیں آپ نے خود تیار کرنی پڑیں گے آپ کو اور آپ کو ٹینسز کے بارے میں بھی انفارمیشن ہونی چاہیے آپ اپنی وکیبلری کو بھی بہت زیادہ آگے بڑھائیں اور ساتھ ساتھ آپ نے نیوز پیپر کے ریڈنگ کرنی جو انگلیش کہتے ہیں اس سے آپ کی وکیبلری اور زیادہ بڑھے گی اور ساتھ ساتھ آپ نے یوزیجز پڑھنے جیسا کہ ایم کا یوز کیا ہے آر کا یوز کیا ہے کین کوڈ مست شوڈ ان چیزوں کے آپ نے یوزیجز پڑھنے آپ نے پارٹس آف سپیچ کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے تو آپ کا انگلیش کا جو پورشن ہوگا وہ انشاءاللہ آسانی سے کلیر ہو جائے گا ابھی ہم پڑھتے ہیں پرپوزیشن کیا ہے ڈیفینیشن ہے ہماری کے a word or a group of word example in from to of used before a noun or pronoun to show places position time or method it is یہاں کہا گیا ہے a word or a group of word ایک لفظ یا پھر الفاظ کی جمع جو کہ noun یا pronoun سے پہلے آتی ہوں وہ کیا چیز شوڈ کرتے ہیں noun کی یا pronoun کی جگہ position time اور ان کے طریقوں کو شوڈ کرتے ہیں یہاں پر جیسا کہ ہم نے اردو میں لکھا آپ کے لئے ہے یعنی حرف جار وہ لفظ یا الفاظ کا جمع ہے جو زیادہ تر اسم یا ضمیر کے آگے آتا ہو اور اسم یا ضمیر کی جگہ وقت اور طریقے وغیرہ کا تعیون کرے دوستوں اس کو کہا جاتا ہے پرپوزیشن پرپوزیشن آپ کا ہمیشہ noun اور pronoun کے آگے آتا ہے اس حساب سے آپ نے پرپوزیشن کے حوالے سے بھی جب آپ کو دی جائیں گے وہاں پر پرپوزیشن تو آپ نے ڈیکیٹ کرنا ہے کہ یہاں پر کون سا پرپوزیشن استعمال ہوگا آج فیلال ہم آپ کو پانچ پرپوزیشن کروا رہے ہیں ان کے یوزیجز ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ پرپوزیشن کہاں یوز ہوتے ہیں چلتے ہیں دوستوں آپ سب سے پہلے جو ہمارا ہے سم کامن پرپوزیشن میں نمبر ون پر ہم نے رکھا ہے ایٹ کو ایٹ جو کہ ہماری پرپوزیشن ہے وہ استعمال ہوتی ہے ہماری جگہوں کے ساتھ زیادہ تر چھوٹے جو ہمارے ٹاؤنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور گاؤں کے ناموں کے ساتھ ہمارا ایٹ استعمال ہوتا ہے ان سے پہلے اور ہی ہمیشہ جو ایک ٹائم ہمیں دیفنیٹ دیا جاتا ہے اس سے پہلے بھی ہم ایٹ کو یوز کرتے ہیں دیفنیٹ ٹائم یعنی وہ ٹائم کے جو میں معلوم ہاں بھائی یہ دیفنیٹ پوائنٹ آف ٹائم ہے تو اس سے پہلے ہم ایٹ یوز کریں گے یہاں پر پوائنٹ لکھیں گے کہ ایٹ اس آلسو یوز تو انڈیکیٹ پیریڈ آف ٹائم ایٹ ہمیشہ یوز کرتے ہیں کہ انڈیکیٹ کرتا ہے پیریڈ آف ٹائم کو اور ایٹ آلسو یوز تو انڈیکیٹ دی ایج آوچ سمباڈی دس سمتنگ اور یہ ایج کو بھی شو کرتا ہے کہ فلان شخص کی اتنی عمر ہے ٹھیک ہے یا وہ اتنی عمر میں ہے اب یہاں پر ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے کہ ایٹ اس یوز بیفور مینی ایڈجیکٹیو اینڈ ناؤنز اب یہ جو پوائنٹ یہ بہت ہی خاص ہے کیونکہ اگر آپ کو یہ پوائنٹ پتا چل گیا تو آپ کے اگر کوئیسچن میں آپ کو کوئی اور دوسرا لوجک سمجھ بنا آیا ہو اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ہمیشہ ایڈجیکٹیو اور ناؤن سے پہلے ایٹ لگتا ہے تو آپ ایزلی اپنے اس پرپوزیشن کو صحیح لگا سکتے ہیں تو آپ کو زیادہ سوچنے کے ضرورت نہیں پڑے گی یہ پوائنٹ بھی آپ نے اپنے ذہن میں ڈالنا ہے یہاں پر اگزمپل دی گئی ہے جیسا کہ ہم نے دیفنیٹ پوائنٹ آف ٹائم کی ہم نے بات کی دی کہ یہ جو اگزمپل ہے یہ اسی کی ہے وہ میرے پاس آئے گا پانچ بجے شام کو تو یہ دوستو ہو گیا ہمارا ایٹ کا ایکسپلینیشن ابھی ہم چلتے ہیں ہم ان کی درف کے ان کی ایکسپلینیشن کیا ہے ان is used with countries and towns and during a period of time ان ہمارا استعمال ہوتا ہے ملکوں کے نام کے ساتھ ڈالنا کے نام کے ساتھ اور کسی وقت کے درمیان میں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں اگر ہم کسی وقت چلتے ہوئے وقت درمیان میں کوئی چیز شو کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ان لگانا پڑتے ہیں اس کا جو پوائنٹ نمبر ون ہے وہ یہ ہے کہ ان is also used to indicate the state or condition of somebody something ان ہمیشہ استعمال ہوتا ہے کسی بھی شخص کی condition یا حالت کو شو کرنے کے لیے دوسرا پوائنٹ ہے ان is used in speaking of things at rest یہ پوائنٹ بہت خاص ہے اپنے ذہن میں لگانا ہے کہ ان دوسرا جو ہم آنے والا وہ پڑھے پرپوزیشن پڑھیں گے ان ٹو ان ٹو اور ان کے درمیان یہی ڈیفرنس ہوگا کہ جو آپ کا ان ہے وہ ہمیشہ ہم بولتے ہیں جو چیز ریسٹ میں اس کے بارے میں ہم ان استعمال کرتے ہیں جو بھی چیز ریسٹ میں پڑھی ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہم ان استعمال کرتے ہیں وہ کیسے آپ ایکزیمپل میں دیکھ لیں گے ایکزیمپل نمبر ون ہے ہی لیوز ان کراچی وہ کراچی میں رہتا ہے یہاں پر جگہ کا تحیون ہو گیا ہی از ان انگلین دیز دیز وہ اس وقت انگلین میں ہے یہاں پر جہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ پیریڈ آف ٹائم دیورنگ پیریڈ آف ٹائم کی یہاں پر بھی بات کمپلیٹ ہوگی ہی اس وقت انگلین میں ہے اب جو ہمارا آخری ہے کہ ہی واز سٹینڈنگ ان دی حال وہ حال میں کھڑا ہے اب حال کے اندر کھڑا ہے یعنی ریسٹ میں تو یہاں پر ہم نے ان استعمال کیا اب انٹو کے اندر کیا چیز ہوتی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیتے ہیں کہ انٹو is used in speaking of thing in motion انٹو استعمال کرتے ہیں جو چیز موشن میں ہو اس سے پہلے ہم انٹو کا استعمال کرتے ہیں دیکھیں اب اگزیمپل میں they march انٹو دی حال وہ حال کی طرف مارچ کر رہے ہیں یعنی وہ موشن میں ہے تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے انٹو لگائیں گے حال سے پہلے he jumped انٹو دی ریور وہ دریا میں چھلانگ لگا چکا ہے he jumped انٹو دی ریور اب یہاں پر کیا ہوا کہ وہ موشن میں تھا یا موشن میں ہے یا موشن میں تھا یا موشن میں رہے گا تو اس لئے ہم یہاں پر انٹو لگائیں گے ابھی جو ہمارا چوتھا ہے preposition وہ ہے buy buy is used to express the agent orders of the action purely in passive wise buy استعمال کرتے ہیں کسی شخص کے حوالے سے جس سے کام لیا گیا ہو passive wise کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ اپنے active wise passive wise کچھ ہی طرح سے پڑھ لیں کیونکہ ان کے کافی usage ہیں تو یہ بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی passive wise اور active wise اب دوسرا پوائنٹ ہے buy is also used to indicate nearness to somebody or something buy show کراتا ہے قریبی تعلق کسی شخص کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ تو یہ بھی buy کا بہت ہی خاص پوائنٹ ہے اور جو ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے buy is indicate means of transport are a root taken buy ہمارا شو کرتا ہے transport کا ذریعہ ذریعہ مواصلات اور root taken جو راستہ ہم چوز کرتے ہیں example ہے کہ tree was cut by احمد اب یہاں پر یہ ہو گیا ہمارا passive wise یعنی دھرخت احمد سے کٹا تو کام کس سے ہوا احمد سے ہوا احمد کیا ہے agent ہے جہاں کہ ہم نے buy کے پہلے پوائنٹ میں پڑھا تھا buy is used to express the agent or dust of the action usually in passive wise یعنی کام ہوا ہے کس سے احمد سے وہ احمد سے درخت کٹا ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارا buy کا use پیسے wise کے حوالے سے ابھی دوسرا ہے کہ i travel to karači by train میں karači جا رہا ہوں train سے تو یہاں پر ہم نے ذریعہ مواصلات کیا لکھا train تو یہاں پر buy کا preposition آ جائے گی train سے پہلے ابھی جو ہماری آخر preposition ہے وہ ہے with with relates to the instrument with which the action is done اب with ہمارا ایک تعلق رکھتا ہے کسی بھی instrument کے ساتھ یعنی کسی بھی آلے کے ساتھ جس سے کام کیا گیا ہو فار ایکزمپل یہاں پر ہم پہلے پوائنٹ کی explanation کرتے چلیں کہ i hit ball with bet میں نے bet کے ساتھ ball کو hit کیا اب کام کس کے ساتھ ہو رہا instrument کیا bet ہے تو اس سے کیا چیز ہو ہی یہ relationship رکھتا ہے instrument کے ساتھ اس instrument کے ساتھ اس آلے کے ساتھ جس کام کیا جا رہا ہو کام کسے ہو رہا bet کے ساتھ ہو رہا کیونکہ میں bet کے ساتھ بال کو hit کرتا ہوں تو یہ ہو جائے گا ہمارا with اب with کا ہمارا دوسرا جو ہم point ہے وہ یہ ہے کہ with is also used to indicate agreement with or support somebody اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں کسی سپورٹ کرتے ہیں تو پھر وہاں پر ہم with کا استعمال کرتے ہیں یہ بھی آپ نے اپنے ذہن میں لگا لینا ہے اب آپ کا جو آخری point ہے with is used to indicate the manner circumstances or condition in which something is done or text place اب with یہاں پر شو کرتا ہے کوئی ایسا کام جو کسی وجہ سے ہوا ہو indicate the manner یعنی آپ کے جو manners کے حوالے سے اگر آپ کسی ساتھ تعلق رکھتے ہیں کسی کسی بیئے کسی